ابھی جس لیول کے پروجیکٹ جا چکا ہے نیو میٹو سیٹی گزر خان اس حوالے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ ریٹس سے ہائے ہوں گے بات الحمدللہ ریٹس ہو ہیں وہ کافی مناسب ہیں اسلام علیکم میں نیم اس رازی علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں امانہ داٹ کام کے پلیٹ فارم سے اگر آپ نیو میٹو سیٹی گزر خان کے اندر اپنا پلوٹ بک کروانے کی اپرچونٹی مس کر چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے نیو میٹو سیٹی گزر خان کے اندر پانچ مرلہ اور ڈھائی مرلہ کمرشل کے گیٹنگ انشاءاللہ جلد ہی لانچ ہونے والی ہے اس کے اندر جو فل پوٹنچل ہے انشاءاللہ وہ ہم ایکسپیک کرتے ہیں کہ ویڈن فیو ویکس آپ کو جو پروفٹ ہے اس کے صورت پر انشاءاللہ نظر آئے گا ویٹیلز ہو ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید اس کے ریٹس کے حوالے سے بات کریں گے بڑا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ صرف بات کرتے ہیں کہ کیا پروڈنچل کمرشل نے پائے رہتا ہے نیو میٹو سیٹی گزر خان کے تو جیسے ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں کہ نیو میٹو سیٹی گزر خان کے جو ریزنچل ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ پروڈنچل ہے اور جو پروفٹ ہیں وہ ان کے بہت جلدی بنیں گے تو اگر آپ آج کی مارکیٹ دیکھیں پاش مرلا دس مرلا جو ہمارے چھوٹے پلوٹس ہیں ان کے اوپر حبود اللہ کافی زبردست ایفریسیشن ڈے بائی ڈے آ رہی ہے ریسنٹلی ایک سائٹ کے اوپر بہت بڑا ایونٹ ہوا اور اس کے بعد بیلیٹڈ فائلز ہو ہیں جو بیلیٹڈ پلوٹس ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں کافی تیری سے اضافہ ہو رہا ہے تو جیسے ہی آپ ریزننچل کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی کمرشل جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پروجیک کے ساتھ ایک بہت بڑا جو اس کا ایک پوزیٹیف پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈیمانڈ فوری طور پر ہمیں سمجھ جارہے تھا کہ فوری طور پر کمرشل جو ہے یہاں پر آباد ہونے جا رہا ہے اور اوویسٹی بلکل سٹارٹ کے اندر جو ایک پرائیمری فیس ہوتا ہے کسی پروجیک کا وہاں پر کمرشل آباد ہوتے ہیں ریل سٹیٹ ایجنٹ سے مارکیڈنگ کمپریز وہاں پر آکے بیٹھتی ہیں اس طرح سے ایک ووکن کلائنٹس کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اس ایریا کے اندر اس سائٹ کے اندر جو سائٹ کو مزید چار چاند لگاتا ہے اور اس طرح سے جو ڈیویلپنٹ ہے آپ کی ڈے بائی ڈے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوتا اور ڈیویلپنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ووکن ہے وہ اس سے کافی زیادہ ایک پوزیٹیف ایک رسپونڈ آپ کو کرتی ہے اب اگر صرف کمرشل کی بات کیجئے تو جو کمرشل کا ریٹ ہے میں اوویسٹی اس ویڈیو کے اندر وہ ایکزیکٹ اماؤنٹ ڈسکلوز نہیں کر سکتا بکوز انشاءاللہ کل یہاں پرسو انشاءاللہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ آفیشلی اناؤنس کر دی جائیں گے بٹ جو ریٹس ہیں اٹھائی مرلہ کمرشل کے خاص طور پی اور پانچ اگر میں اس پروجیکٹ کی ڈیویلپر کی بات کروں اور میں اس کی پروجیکٹ کی جو ابھی جس لیول کے پروجیکٹ جا چکا ہے نیو میٹر سیڈی گجر خان اس حوالے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ ریٹس سے ہائے ہوں گے بٹ الحمدللہ ریٹس جو ہیں وہ کافی مناسب ہیں امانت.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے